سلام علیکم تو آج ہم اپنے اس لیکچر میں سکنے ہی کہ کس طرح سے سی ایس ایس میں 2 ڈی ایڈ 3 ڈی افیکٹ لگائے جاتے ہیں تو ہم فرسٹ آف آل شروع کر لیتے ہیں آہ ہی ایکس کارویشن مارک ٹھی ہے آہ لنک کر لیتے ہیں اپنی سی ایس ایس کو یہاں پر فورٹین لکھ لیتے ہیں پہلی سے میں نے فائلز سیف کر رکھی تھی اچھا جی تو ہمارے پاس کافی اٹریبیوٹ ہوتے ہیں 3D 3D فارم بنانے کے لیے یا پھر کوئی بھی چیز کو 2D یا 3D افیکٹ دینے کے لیے ان میں روٹیشن آ جاتی ہے سکیل آ جاتے ہیں سکیو آ جاتے ہیں ملک ترچھی ہو تو ایکس ایکس ایز وائی ایکس ایز ان سب کو ہم اپلائی کریں گے تو فرسٹ آف آل ہم ایک ڈیو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ڈیو میں کچھ بھی دے لیتے ہیں ڈیو اس میں لورم ٹھیک ہے سیف پہلے تو چیک کریں گے ٹھیک ہے یہ ہماری ڈیو کا ٹیکسٹ آ گیا اچھا جی اب یہاں پہ آتے ہیں اب آتے ہیں سی ایس ایس میں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے لکھیں گے ڈیو بھئی ڈیو کے اندر جو ڈیو ویٹھ ہے وہ کر دے 300 پکسل ہائیٹ اس کی کر دے ٹو ٹین 100 پکسل ٹھیک ہے جی بیک گراؤنڈ کلر کوئی بھی رکھ سکتے ہیں ہم ریال بلو بارڈر بھی بارڈر کی ضرورت نہیں اچھے چلے بارڈر ٹو پکسل سالیڈ ریڈ اوکے اچھا جی اس کے بعد ہم اسے چیک کرتے ہیں یہ ہمارا ٹیکسٹ آگیا ٹھیک ہے اوور فلو کو ہیٹن کر دیتے ہیں یا ہائٹ بڑھا دیتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں اوور فلو کا بھی میں نے لیکچر میرا ہے ایک بہرحال تو یہ ہمارا آگیا ایک باکس کنٹینر ٹھیک ہے اب ہم اس پہ لگائیں گے افیکٹ 3 ڈی افیکٹ 2 ڈی جو بھی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس اٹریبیوٹ ہے ٹرانسفارم ٹرانسلیٹ ٹرانسفارم کو ٹرانسلیٹ کر دے یہ دیکھ سکتے ہیں 3 ڈی ایکس وائے زی ایکسے زی ایکسے زمان ٹھیک ہی جی ہم کہتے ہیں ٹرانسلیٹ کرے فیفٹی پکسل فروم لیفٹ رائٹھ اینڈ ہنڈر پکسل فروم ٹاپ ٹو بٹم وہ یہاں پہ کام آئے گا سپریٹ کرنے لیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ایکشلی یہ کچھ خاص یہ اسے میں کاپی کر لیتا ہوں یہاں پہ ایک بار لکھ لیتے ہیں اور اس چیز گھوٹا دیتے ہیں اب آپ پرفیکٹ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی یہ ڈیو ایک اور ڈک بنا لیتے ہیں اس کو نام دے دیتے ہیں کلاس ٹھیک ہے اب یہاں پہ ڈاٹ ون لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایکشلی ہماری ڈیو جو ہے بن گئی ہے ٹھیک ہے یہ ایکشلی اوپر اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ ہم نے ڈیو کے اندر کے اٹریبیوٹس کو ٹرانسفارم کر رکھا ہے بہرحال ہم نیکس چلتے ہیں تو اس سے مزید آپ کو کلیر ہو جائیں گی پروپرٹیز وغیرہ تو آگے چلتے ہیں آگے ہمارے پاس پروپرٹی ہے روٹیٹ کی ٹھیک ہے جی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو یہ ڈیو ہے یہ روٹیٹ ہو ملکہ تھوڑا سا کچھ ڈگری روٹیٹ ہو جائے تو اس کے لیے ہم یہاں آتے ہیں یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں وہیں چیزیں لکھی رہیں گے جیسٹ اسے میں کر لیتا ہوں ہم آج ان سب چیزوں ہٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی چینجی اسے میں ڈیو کر لیتا ہوں ہمارے سے کر دیتے ہیں ڈاٹ ون ون کئی نام تھا نا ٹھیک ہے جی اچھا اسے میں نے کہا ہے کہ ٹرانسفارم اس میں کمنٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ لگ لیتا ہے ٹرانسفارم روٹیٹ ٹھیک ہے کنٹی ڈگ 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 مین ڈگری تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ادھر چلا گیا ہے تو یہ سب چیزیں ہی ون کو ڈاٹ ون لکھ دیتے ہیں یہاں پہ اچھا چھے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارا پیراگراف ہے کنٹینر رہا ہے جس کی جو ہمارا جو باکس ہے وہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہل ڈھول گئے ٹھیک ہے تو یہ ٹونٹی ڈگری موو کر گیا آج اسی طرح سے ہم 40 ڈگ ڈیگری ہے نایٹ ڈیگری بلکس ہی دہ ہو جائے گا ٹھیک ہے plutôt تر 이유کر mammals کے تقید نے تقید کیزشٹی ڈگررے کر کے دکھا دیتا ہے آپ کو ڈگری اس اسی Tuesday ایک چلی واپس اسی پوزیشن پہ آجاتا ہے تو یہاں پہ لکھیں گے 359 ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا گھوم کے یہاں پہ واپس آگیا بہر ہم 90 لکھا رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ 90 ڈگری اچھے جی اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا کر سکتے ہیں اسی طرح سے 90 ہوتا ہے فار ایزمپل میں دوبارہ 30 دیکھتا ہوں یہ 30 ڈگری ہے اسی طرح سے مائنس میں بھی جا سکتے ہیں مائنس لکھ دیا اور چیک کریں یہ مائنس میں آپ روٹیٹ ہو گیا اچھے جی اب ہمارے پاس بہت زیادہ ایمپورٹنٹ چیز ہے سکیل ایکچلی سکیل کیا ہوتا ہے سکیل ایک میتھڈ ہوتا ہے انکریمنٹ ڈکریمنٹ سوری انکریز ڈکریز سائز کو کرنے کے لیے اور ہر چیز کی ڈیویٹ اور ہائٹ پہ اپلائی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم یہاں پہ اسے میں کر دیتا ہوں کمنٹ آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو یہ باکس ہے اس کی کتنی سائز ہے یہاں پہ اسے میں فیلحال کیلئے کمنٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے باکس کی کتنی سائز ہے بائی ڈیفارٹ یہاں پہ میں پہلے لی لیتا ہوں ٹرانس فارم سکیل ٹھیک ہے جی بائی ڈیفارٹ جو سکیل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے پاس ون ون جو ہوتا ہے اس پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوتا دیکھیں ٹھیک اب جیسے ہی میں یہاں پہ لکھتا ہوں ٹو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو سکیل تھا ملاب اس کی سائز ڈبل ہو گئی ہے اسی طرح فائل دے دیتے ہیں تو وہ زیادہ ہو جائے گی فائل گناہ پانچ گناہ زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اسے میں کہتا ہوں کہ فور ٹو جو ہے وہ کر دے آہاں ویڈت کے ہائٹ کے لیے اور تھری کر دے ویڈت کے لیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکچلی اسے میں کر دیتا ہوں ٹیکسٹر لائنگ سینٹر یہ تو ٹیکسٹ ہو گیا آہاں مارجن لیفٹ ٹرٹی پہ سینٹ ٹھیک ہے آئیڈ ٹھیک ہے یہ ہمارا ٹیکسٹ ہے سینٹر میں آگیا ایکچلی ٹھیک ہے جی یہ ہمارا ٹیکسٹ سینٹر میں ہے اب ہم سکیل کو دوبارہ ون پہ لاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نارمل سکیل یہ ہے اور ٹو کرتے ہیں دو گناہ تو اس کا دو گناہ یہ ہوا تین گناہ تو اس کا تین گناہ یہ ہوا ٹھیک ہے جی اسی طرح سے ہم اس کے سکیل کو بڑھا سکتے ہیں وائیڈ فارڈ ون ہوتا ہے وان آگیا زیرو ہوتا نہیں ہے زیرو چیک کر لیتے ہیں زیرو گیا ٹھیک ہے اب آتے ہیں مائنس ون مائنس ون میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سائز ڈکریز ہوگی اچھے جی پھر ہم کہتے ہیں مائنس مائنس ٹو ہاں اس کے لیے مائنس پروپرٹی کے لیے سوری مائنس ٹو نہیں آتا آئی ٹھنک یہ ہے ہاں پوائنٹ میں جاتے ہیں نا زیرو لکھتے ہیں پوائنٹ فائیو لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کام ہوگا بہت زیادہ چھوٹی ہو گئی ہمارا ٹیکس بہت بغیرہ ٹھیک ہے اسی طرح سے مائنس ون کر دیں اور زیادہ چھوٹا ہو گیا اور زیرو پہ تو ظاہری بات ہے دیکھتا ہی نہیں ہے یہ لاس ٹیج ہے اسی طرح سے ہم کر سکتے ہیں پوائنٹ ون ٹو 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 بہت زیادہ کر دیں ٹھیک ہے یہ مرضی ہے ہے اوکی جی ہم اسے نورنل سکیل ون ہے ون پھلاتے ہیں اپنی اوریجنل حالت پہ اچھا جی سکیل ہم ایکس ایکسز اور وای ایکسز پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کا کچھ زیادہ یوز نہیں ہوتا آہ کدھر گیا ٹھیک ہے ایکس یہاں آپ لکھتے ہیں ٹھیک ہے ایکس ایکسز پہ یہاں پہ میں ٹو لکھتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ویٹھ بھڑ گئی ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم چاہتے یہاں پہ اسے ہٹا کے یا کاما لگا کے زیرو لگا دیں تو نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے لیے ایکس ایکسز کے لیے میں کہتا ہوں ٹھری پکسل پکسل نہیں ہوتا ہے ایکشلی سکیل ہوتا ہے تین گناہ بڑھا دے اس کی ویٹھ جتنی تھی اس کی ڈبل سے ڈبل ڈبل سے تھوڑی زیادہ ٹھیک ہے اسی طرح سے وی ایکسز ہوتا ہے وی ایکسز پہ بڑھا دے تو اس کے ہائٹ کی جو ہائٹ تھی وہ تین گناہ زیادہ ہو گئی اچھا جی یہ جو وی ہے ایکس ہے زیڈ ہے جنہیں ہم کیپٹل لیٹرز میں لکھیں گے ٹھیک ہے ایکشلی زیڈ کام نہیں کرتا ٹھیک ہے جی سکیل ہم نارمل کر دیتے ہیں اچھا جی اب ہم نیکس چلتے ہیں اب ہمارے پاس اٹریبیوٹ آ گیا ہے آہم سکیو سکیو کا ایکشلی مطلب آپ سب جانتے ہوں گے سکیو کا مطلب ہے ترچہ ٹھیک ہے اب یہ ہمارا باکس ہے نارمل باکس ہے اس سے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ترچہ مطلب کی گرا ہو ٹھیک ہے تو ٹرانسفارم کر لیتے ہیں سکیو لکھے لیتے ہیں سکیو یہاں پر پڑا ہوا تو ابھی ہوگا یہ پڑا ہے ٹھیک ہے سکیو کر دے کتنے ڈگری ڈگری ہیں پہ یوز ہوتا ہے تو ڈگری لکھیں گے ڈگ ڈی 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 ٹرن فڈ ڈک ڈھیک ٹھیک ہے 30 لگ دیں 50 لگ دیں Its all up to you ٹھیک ہے یہ ہو گیا 30 50 سوری یہاں پہ مائنس لگا دیتے ہیں تو اس سائیڈ پہ ہو جائے گا اسی طرح ایکس ایکسس پہ کر دیں تو وہیں چیز ہے وہ ایکسس پہ کر دیں تو وہیں چیز ہوگی تھوڑی سی چینج ہے لو ایکسس پہ اس کے جو باکس ہے وہ روٹیٹ ہوئے بھارال تو ہم ہائیڈویٹس کے لیے ایکس اور وایکسس یوں بھی سیٹ کر سکتے ہیں آہا لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یوز کیا تھا یہاں پہ میں ٹویٹی ڈگر لیکھ لیتا ہوں ڈگری ٹھیک ہے تو یہ نورمل ہو گئے ایکچلی یہ منس سے ہٹا دیتے ہیں اسے میں ٹویٹی کر دیتا ہوں ٹویٹی فرام کیوں نہیں ہوتا ایکشا یہاں Y ڈگر ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں تھوڑا سا یہ ایک پر میں میں اسے ہٹا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا ایکچلی ایکس ایکسز پہ ٹھیک ہے اور جیسے میں یہ لکھتا ہوں تو وہ ایکس ایکسز اور یہ جو دوسرا ٹونٹی ڈگری ہے یہ وائی ایکسز کے لیے ٹھیک ہے وائی ایکسز کے لیے بھی ترچی اور ایکس ایکسز کے لیے بھی اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس ہوتی ہے پروپرٹی میٹرکس ٹھیک ہے میٹرکس ایکچلی کچھ زیادہ یوز نہیں ہوتی آپ کو کر کے دکھا دیتے ہیں اس لائن کو میں کمنٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ لکھتے ہیں ٹرانسفارم میٹرکس ٹھیک ہے جی اس میں دیتے ہیں ون کاما مائنس ڈیرو پوائنٹ تری دے دیتے ہیں اور ڈیرو کاما ون کاما ڈیرو کاما یہ آپ کو کچھ بھی نہیں پروائیڈ کرے گا ایکسلی ٹرانسفارم جو ہے وہ کچھ زیادہ پروپرٹی یوز ہوتی نہیں ہے سوری میٹرکس پروپرٹی ٹرانسفارم تو بہت ہوتی ہے تو اسے یوز کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس اٹریبیوٹ ہیں طریقے ہیں تو روٹیٹ کرنا ہوتا ہے اچھے جلیں جی یہاں پہ ہم تھوڑی سی چینجنگ کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا افیکٹ پڑتا ہے تو اس افیکٹ کے لیے لکھ لیتے ہیں یہاں پہ زیرو اچھے جی یہاں پہ ایسنگ میں نے کاما نہیں لگایا تھا کوئی فیکٹ نہیں بڑا بھارا زیرو پوائنٹ فائیو کر دیتے ہیں تھوڑا سا افیکٹ ہو یہ ایکسلی ہم جو ہے وہ اپنے باکس کے کونوں کو ڈیفائن کر رہے ہیں چار چھیں کونے ہوتے ہیں سوری دو کونے چار کونے ہوتے ہیں اور دو ڈائریکشن ہوتی ہیں تو ڈائریکشن سیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں ون یہاں پہ ون فیفٹی ایک بار دیکھ لیں زیرو ہے یہاں پہ زیرو ایک ایٹ کر لیتے ہیں اور یہ جو ہے یہ زیرو ایکسٹرا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا کچھ زیادہ کام نہیں ہے آپ زیادہ ڈیپ میں نہ جائیں اس کے اسے بس سکیپی کر دیں اچھا جی اس کے بعد ہم چھوٹا سے دیکھتے ہیں کہ 3 ڈی ایفیکٹ بھی لگا گئے لیں 3 ڈی کس طرح سے یوز ہوتے ہیں ٹرانسفارم کرتے ہیں ٹھیک ہے ایکس ایکس ایس و ایکس ایس پہ ٹھیک ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کدھر ہے ہمارا یہ جو ہے ہے باکس اس پہ جب اور کریں تو یہ کام ہو یہ دیکھیں جیسے اور کرتے ہیں وہ ادھر جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو ہم یوز کرتے ہوئے یوز کرتے ہیں ایکس لی ٹرانسفارم ہم روٹیٹ جو ہے وہ ہم یوز کر بھی چکے ہیں تو چھوٹا سے روٹیشن ایکچلی ہمارے 3 ڈی بور کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں اسے کمیٹ کر دیتا ہوں پر لکھتے ہیں ٹرانسفارم روٹیٹ ٹوینٹی ڈگری ٹھیک ہے ٹینٹی ڈگری یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب اسی طرح میں ایک ہے تو ون ٹوینٹی تو وہ کچھ زیادہ ہی ٹوٹیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہمارے پاس ان کی ٹرانزیشن ہوتی ہے ڈیلے کرنا ہوتے اس سے اور پھر یہ سلو موشن میں جاتے ہیں آگے اور اپ ٹو سوان ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا چھوٹا سرے لیکچر تھا ٹرانسفارم کے لیے اوپر اور امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ